سبحانہ وتعالی سورہ البقرہ میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ کہ وہ لوگ امی ہیں امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ تمام لوگ جن کے پاس الکتاب اللہ کی کتاب اللہ کے قلام قرآن الحقین قرآن المجید کا علم نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں امی ہیں جاہل ہیں انپڑھ ہیں انلیٹریٹ ہیں دنیا بھر کی بہترین یونیورسٹیز کی ڈگریز بھی لے آؤ چاہے آئی وی لیگز ہارورڈ اکسورڈ کہاں کہاں سے پڑھاؤ لیکن اگر تمہارے پاس قرآن کے احکامات اور قرآن کی آیات کا علم نہیں ہے تو وہ لوگ اللہ کے نظر میں امی اور جاہل ہیں خدارہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث ہمیں دنیاوی علوم اور فن اور قنر کے خصول سے روکتا ہے یا کہیں یہ اس چیز میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے کیونکہ دنیا کا علم اور فن یہ تو ہماری شخصیت کے کانفیڈنس کے لیے وقار اور اٹھان ہی کے لیے نہیں رزق خلال کے خصول کے لیے اسلامی دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے لیکن اصل بات جو یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے علم کے ساتھ قرآن اور حدیث کا علم ہونا بھی اپنی آخرت اور اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے ضروری ہے بڑی سے بڑی ڈگری کوئی بڑے سے بڑا پروفیسر کوئی کنسلٹن کوئی چارٹڈ اکاؤنٹن کوئی انبیسٹمنٹ بینکر کوئی نوائر کوئی پروفیسر اگر اس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی کے حضور جاہلوں اور انپڑوں کی صفت میں شامل کیا جائے گا اور میں ویسے بھی آپ کو ضروری یہ بات ہائلائٹ کروں گی کہ اگر دنیا بھر کا علم بھی ہوا اور بہترین کوالیفیکیشنز اور بہترین پروفیشنز کا علم بھی ہوا لیکن اس کے ساتھ قرآن کا علم نہ ہوا تو یہ سارے کا سارا دنیاوی علم بھی رب پسند طریقے سے استعمال کر کے اپنے جنت کے حصول کا ذریعہ بنانے میں انسان کامیاب نہیں ہوگا اگر آج آپ دیکھیں تو کتنا وقت کتنا مال کتنی صلاحیتیں زندگی کے کتنے سال اور کتنے اوقات جو ہیں وہ دنیاوی علم اور فن اور کنر کے لیے لگا دیے جاتے ہیں لگائیں ضرور اپنے بھی لگائیں بچوں کے بھی لگائیں لیکن کم از کم کچھ وقت تو قرآن اور خدیث کے علم کے حصول کے لیے بھی لگائیں آج ہم آپ کو ہر قسم کی اپشن دیتے ہیں ہر قسم کی سہولت اویلیبل ہے آپ اگر ایک سال میں پورا قرآن اور خدیث مکمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ ایک سال میں نہیں چھے سکس ایز او ویک کر سکتے تو تری ڈیز او ویک کر کے ان کو ٹو ایئرز میں کمپلیٹ کر لیجئے آپ صرف قرآن پڑھنا چاہتی ہیں صرف حدیث یا تجوید یا گرامر کوئی ایک کورس پیسپکلی کچھ لیمیٹڈ ٹائمز کے لیے لینا چاہتی ہیں وہ لے لیجئے اگر آپ صبح میں پڑھنا چاہتی ہیں تو صبح کے کورسز اویلیبل ہے اگر آپ شام میں پڑھنا چاہتی ہیں تو شام کے کورسز اویلیبل ہیں اگر آپ کسی شکل میں وہاں پہ دوسرے شہروں سے آ کر اگر ہمارے پاس ہسٹل میں قیام کرنا چاہتی ہیں تو ٹوٹلی فری بورڈنگ لاجنگ قیام توام کی ہمارے بہترین ہسٹل میں جو سمولت اویلیبل ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ڈے سکولرز کے لیے ہر قسم کی ٹرانسپورٹ from all over the city اور باہر سے آنے والوں کے لیے from all over the country اویلیبل ہیں اور پھر جو وہ بچیاں یا خواتین جو نہیں آ سکتی ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ہر سوشل میڈیا کے پلاتفارم کے اوپر live broadcast کے ذریعے ہیں سارے courses available ہیں اپنے گھر کے bedroom میں اپنے lounge کے comfortable sofa کی اوپر وائٹ کے سیکھ لیجئے لیکن سیکھئے تو صحیح اردو میں سیکھنا چاہتی ہیں انگلیش میں پڑھنا چاہتی ہیں کسی language میں اپنے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہیں اپنے کسی age group کو پڑھانا چاہتی ہیں سب سہولتیں میسر ہیں اللہ حج ہے